چیرمن پی سی بی کا کذاف اسٹیڈیم کا دورہ موسن اکوینی تامیراتی منصوبے کا جائزہ لیا کہا تیس ستمبر تک بیسمنٹ کا کاب مکمل ہوگا تین ہفتے میں ایک فلور تیار کیا جائے گا اکاتس دسمبر تک مین بیلڈنگ کھڑی ہوگی کذاف اسٹیڈیم کے پورے انکلائیرز نئے بنیں گے کذاف اسٹیڈیم کے قریب ہوتل کا کاب چیمپینز ٹرافی کے بعد شروع ہوگا انٹرنیشنل ہوتل چین کو لائے جائے گا بورٹ کو ریونیو ملے گا دوبائی ترس کا نیا کرکٹ سٹیڈیم بنانے کا بھی اعلان چیمپینز ٹرافی پاکستان میں ہی ہوگی بھارت سمیت سب ٹی میں آئیں گی چیرمن پی سی بی نے منصوبہ بندی کر لی بولے بڑے تمام بورٹ سے رابطے میں ہیں جے شاہ سے بھی رابطہ رہتا ہے ان کے آئی سی سی چیرمن بننے پر کوئی پریشانی نہیں موسن اکوین نے کہا کفتانوں کا فیصلہ کوچ اور سیلیکٹر کریں گے بائی ستمبر کو ایک اور ورکشاپ نے سب کو بلایا ہے جانتا ہوں ٹیم اچھا نہ کھلے سیلیکشن کی غلطی ہو یا کوچ کی ہارنے کے بعد سب مجھ پر پڑنا ہے سرکاری اور غیر سرکاری ملازمین کی کم از کم مہانہ عجرت سینتیس ہزار مقرر اجھے چھابیس واکنگ ڈیکی ہوگی مہینے میں چار ہفتہ وار چھٹیاں ہوگی ایک ہزار چار سو تیس روپے یوم یا عجرت مقرر کی گئی پنجاب میں کم سکا مجرت نافذ نوٹفیکیشن جاری ویکمہ تعلیم میں ہزاروں ساتسہ کو ترقیان نہ دیے جانے کا انکشاف جرنل کیٹر ایکس ایم سی ال کیٹرز کے ہزاروں ساتسہ پروموشن سے محروم سکول ایڈوکیشن کا نوٹس کمیڈی کا اجلاس بلانے کا حقوق سکول ایڈوکیشن کا سرپلس اساتسہ کو ٹرانسفر کرنے کا فیصلہ اساتسہ تبادلوں کے لئے اپلائے کر سکیں گے لائسنس بنوانے والوں کے لئے بڑی سہولت موٹس آرکل کے لئے لرنا کی بجائے ریگولر لائسنس جاری کرنے کا حکم سائنٹسٹ میں پاسنگ مارک ساٹھ سے پچاس کر دیا کا ہے سائنٹسٹ میں دس نمبر کی کمی کامیابی کے تناسب میں مزید بیس فیزت اضافہ متواقع صبح بھر میں لائسنس بنوانے کا عمل تیز لاہور بوٹ کے میٹرک کے سیکنڈ سالانہ امتحانہ سترہ ستمبر کو عید ملا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر عام تحتیل ہوگی بارہ ربیو لیول کو ہونے والی پیپر ملتوی کر دیا گئے ایڈوکیشن تاریخ پاکستان اور تاریخ اسلام کی پیپر اب انیس ستمبر کو ہوں گی فیفا کی حکومت کی گنگا الٹی بہنے لگی جو ٹیلٹی سٹورز پر چینی سمیت دیگر اشیاء کا بہران خریداری کا مرحلہ بھی پولیس سراب بند گیا شہیوں کے لیے راشن لینا انتہائی مشکل بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے سارفین کے لیے بھی سبسیڈی بہار نہ ہو سکی حسین چاک پاک کرپ فیس ٹو کے متاثرین کا مالکان کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج متاثرین اہل خانہ سمیت احتجاجی مزاہری میں شریف نارے بازی بولے مالکان دستال سے بنیادی سہولیات فراہم نہیں کر سکے سوسائیٹی مالکان کے خلاف ہر فورم پر گئے مگر کوئی شنوائی نہیں ہو رہی خواجہ روڈ مصطفی آباد کا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ انا کارا پلانٹ کنل کے غائب مشینری زنگ آلود ہو گئی شہریوں کو صاف پانی کے حصول میں مشکلات لیٹر نوڈ مزنگ پر نصف وارٹر فیلٹریشن پلانٹ بھی جواب دیکھا شہریوں کو صاف پانی کی حصول میں مشکلات شیخ سید اسپطال میں سہت کاج پر علاج بند سٹیٹ آف انشورنس نے اسپطال میں اپنے دفاتر بند کر دیئے شیخ سید اسپطال میں سہت کاج کے مریضوں کو مختدویات نہیں دی جاتی تھی عدویات منگوانے کی شکایات تھی مریض سرچکل سامان بھی خود خریدتے تھے محکمہ پرارمری ہیلتھ کا ایک اور کارنامہ ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر میڈیکل سرویسز کا دفتر بند کر دیا سارا سامان اور عملہ سی او آفیس منتقل کر دیا ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر کے ماں تحت 38 بنیادی مراکہ سے صحت کام کر رہے تھے ادھر ہیلتھ سینٹرز میں تیبیر سہولیات کا فکتان گارمنٹ ڈیگنوستک سینٹر لوہاری گیٹ میں سہولیات نہ پیت آلٹرہ ساؤنڈ، ایکس رے، سی بی سی کی بنیادی تشخیصی سہولت میاثر نہیں ہیلتھ سینٹر ڈاکٹر سے محروم ڈسپینسر بھی نہیں سرکاری سبتالوں سے عدویات چھوڑی ہونے کا انکشاف بابا بلے شاہ سبتال اور سی او ہیلتھ کا سور کے دفتر سے عدویات چھوڑی عدویات نیشٹر ٹاؤن لاہور میں فروغ دھوتے پکڑی گئیں ڈپنی ڈرگ کنٹرولر ندی میں ساتھ، لوکل پرچیزر، سپروائزر، مہویش یاکو جونی اکلاک محمد حسیب، فارماسیس، شہلہ سعید اور سٹور کیپر محمد راشد چامل محکمہ پرارمی ہلکہ نوٹس، پانچ ملازمین کے خلاف تحقیقات کا آخاز عدویات چوری میں ملوث ملازمین کو شوکوز نوٹسیز جاری ہل ڈی اے کا غیر قانونی تجاوزات کے خلاف آپریشن، برکت مارکٹ اور گارٹن ٹاؤن میں تجاوزات کا صفایہ گرینڈ آپریشن کے دران درچن اور شیڈز سائن بورڈ ہٹھاتیے کر ستر سے زیاد مقامات پر تجاوزات ختم، چھے ٹرک بھی کب سے بھی بیٹی نے مقام پر مبجنہ کب سے کے لیے والدین کو گھر سے نکال دیا موامر والدین انصاف کے لیے سیشن کوٹ پہنچ گیا پولیس نے مقدمہ بھی درچ نہیں کیا ایڈیشنل سیشن جد سبکت اللہ نے فیصلہ محفوظ کر لیا لاہور میں ایک والیٹی انڈیکس خطرناک حد تک پہنچ گیا پچھلے دور میں سموک کے خاتمے کے لیے کوئی احتیاطی تدابیر نہیں اپنائی گئی لاہور میں جلد الیٹرک بسیں چلنا شروع ہو جائیں گی سینئر وزیر مریم آنگ سیپ کی میڈیا سگفتگو کہا حکومت اپنا کام کر رہی ہے شہری بھی سمداری دکھائیں پنجاب کی تنتالیس چیلوں میں گندم سپلائے محکمہ خوراک کے گداموں سے ہوگی رامسال محکمہ جل محکمہ خوراک سے گندم خریدے گا سیکیٹری فوڈ احسان بھٹا سے آئی جی چیل کی محکمہ خوراک کی گداموں سے جھلوں میں گندم سپلائے بارے گفتگو سمارٹ پولیسٹیشن چھے سے دس کروڑ میں تعمیر ہوگا حکومتی خزانے کو ساڑے چار ارب کی بچت ہوگی پنجاب میں 99 پولیسٹیشنز زیرے تعمیر ہیں آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان اندر کی زیرے صدارت اچلاس تھانو سمارٹ پولیسٹیشنز کی تعمیراتی کام میں پیش شفت کا جائسہ لیا گیا کینٹ اور موڈل ٹائن ڈرمینز کی کار کردگی پر اچلاس بیلات صدیقہ میانا نے کہا کی پرفارمنس انڈیکیٹرز پر عمل درامل جقینی بنایا جائے خاتین اور بچوں سے مطالقہ جرائم کی روکتام کے لیے زیرو ٹالونس اپنائے بارہ ربیو لول کے جلوسوں ریلیوں تقریبات کے لیے فول پروف انتظامات کی ہدایت زلہ انتظام میں کی انصداد دیں گی کاروائیاں تیز ڈی سی مزارہ سا کی ای ایم آئی سوسائیٹی ڈائونٹ میں انسپیکشن ٹیمو کو دیں گی سپریج یقینی بنانے کی ہدایت چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار آٹھ سو پندرہ مقامات سے لاروہ برامت ایسو پیس کے خلاف ورسی پر پچھتر مقدمات کا اندراج گورنر سلیم حیدر کی شہید کیپٹن محمد علی قریشی کے گھرامت خاندان سے ملاقات کی گورنر کا شہید کی اہلہ خانہ سے اظہار اتاثیت فاتحہ خانی کی ایم پی اے شہباز کھوکر نے ڈائونشپ میں ترقیاتی کاموں کا افتتح کیا شہباز طالب ملک آصف رانہ شوکت علی بھی ہم رہا تھے ادھر ایم پی اے انس محمود کی کھلے کے چہری مرکزی دفتر پی پی ایک سو چھا سچ مراکہ میں مسائل سنے سیوری جو ووٹر سپلائز سے مطالق مسائل کے حل کا یقین دلائیا ایم پی اے مالک ریاض کی پی پی ایک سو سنتالیس میں ملاقات ہیں شہریوں نے اندرونے لاہور میں تجاوزات اور بچھلی کے لٹکے تاروں جیسے مسائل سے اگاہ کیا کینگ ایڈویڈ میڈکائز یونیورسٹی کا سینٹی جلاس کورنر اور چانسلر سلیم حیدر نے صدارت کی صبح وزیرے صحت خواجہ سلمان نفیقی بھی جلاس میں شرکت بوئیس چانسلر پروفیسر محمود عیاس نے بریفنگ دی اجلاس میں دوہزار تہیسٹہ پچیس کے مجاوزہ اور سانی بجٹ کی منظوری دے دکھئے میڈیکل اور ڈینڈل کالجز کی ایڈمیشن پالیسی پر نظر سانی کا فیصلہ کابینا کمیٹی کانون ساسی کی ایڈمیشن پالیسی کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی اہدار کمیٹی میں تمام سٹیکھولڈرز اور طلبہ کی نماندگی کوئی شکینی بنانا ہوگا سیل فائنینس پر داخلے کی پالیسی پر نظر سانی کا حکم وزریالہ پنجاب ہونے ہر سکولرشپ سکیم رمہ سال طلبہ کو ساتھ عرب روپے کی سکولرشپ میں لے گی پرائیوٹ جنیورسٹس کے ساتھ ایم ایو سائن ہو گیا صبح وزری تعلیم روانہ سکندر حیات چیرمن پیچ ای سی ڈاکٹر شاہد منیر کی شرکت ڈاکٹر علی چیما ڈاکٹر آفتاب احمد سردار امین اللہ خان شریک ہوئے سیشن کوٹ میں پروبیشن پر بھیجوائے ملزمان کے لیے سیمنار معمولی جرائی میں ملاویس کا سیر تعدات میں ملزمان شریک محکمہ انڈسٹریز کے ڈاکٹر سلفکار احمد ایریا مینیجر زفر اقبال نے لیکچر دیا او دھا ووائس جیرمن پنجاب بار کاؤنسل بابر وحید کی سیشن جج نسیم احمد ورک سے ملاقات مبارک بار دی گلدستہ پیش کیا صدر لاہور بار منیر حسین بھٹی سابق ووائس جیرمن پنجاب بار کامران مغل بھی ہم رہا تھے پیاف فانڈر لبی ایف الائنس کا کافلہ ہول روڈ پہنچ گیا بینڈ باجر کی دھنے گھوڑوں کا رکھ سپورٹ تباک استقبال امیدواروں کا بھگیوں میں بیٹھ کر ہول روڈ مارکٹ کا دورہ صدارتی امیدوار ناصر حمیت نے قیادت کی پیاف پائنیرز پروگریسیف الائنس کے کافلے کی پیپر مارکٹ اگنپت روڈ آمد اسوسیٹ کلاس امیدواران میاں بزرشار کرامت آوان امران سلیمی آدھی کر موجود سوہل محمود برٹ بابر محمود عبدالمنان شیخ کی بھی شرکت لاہور چیمبر کا الیکشن امیدواروں کی انتخافی موہم پیاف پائنیرز اینڈ پروگریسیف الائنس کے امیدوار رانہ نصار کا شالہ مارکٹ کا دورہ خواجہ آمیر ندیم حاشمی سمیت دیگر تاجروں سے ملاقات انتخابی حکمت عملی پر تباہت ہے خیال ایپکا کی حلف برداری تقریب مرکزی قیادت نے نو منطقہ باہد دران سے حلس لیا صدر آئی پی ایچ لاہور محمد علیہ السکرکت سینئر نائب صدر منور حسین امیر مختار نے حلس لیا ایڈیشنر جنرل سیکیٹری سلطر نظیر ایڈیشنر جنرل سیکیٹری محمد زیشان شیما نے بھی حلف اٹھایا الخدمت فارونڈیشن کے زیرے تمام ایکسپو سینٹر میں میڈیکل کانفرنس میڈیکل میں زیرے تعلیم فارق التحصیل طلبہ و طالبات کی شرکت کانفرنس میں میڈیکل جنیورسٹیز اور کالجس کے وائس چانسلرز نے بھی شرکت کی امی جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کی خاصف سی شرکت موسیقی